اور ارشد شریف کے گھر میں ان کے اہل خانہ اور دوست احباب کے آنے کا سلسلہ جاری ہوئے ایسے میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمن امران خان بھی ارشد شریف کے گھر پہنچے ہیں تازیت کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ سے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیارت بھی یہاں پر پہنچی عرشت شریف کے گھر جس میں عصد عمر شامل تھے شام امود قریشی اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدنگ اس میں شامل ہیں اب چیئرم ایم پی ٹی امران خان خود یہاں پر پہنچے ہیں عرشت شریف کے گھر اہل قانعہ سے تازیت کے لیے ازر فاروق ہمارے سائر ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد موجود ہیں آگاہ کیجئے ازر امران خان پہنچے ہیں عرشت شریف کے گھر جیہاں پی ٹی ای کی چیئرمین امران خان ابھی کچھ دیر قبل جہاں پہ پہنچے ہیں عرشت شریف کی رہشگاہ پر اور اس وقت وہاں پہ اندر موجود ہیں عرشت شریف کی والدہ ہیں ان کی اہلی ہیں اور بچی بھی ہیں عمران خان اور فیصل جاوید بھی ان کی امراہ ہیں اس سے قبل بھی پی ٹی ای کی جو لیڈرشپ ہے وہ تقریباً تمام لیڈرشپ جہاں سے ملقات کر کے جا چکی ہے تازیت کا چکی ہے عمران خان اس وقت اظہار تازیت بھی کر رہے ہیں اور انہیں دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ عرشت شریف کے ساتھ جو واقع پیش آئے ہیں انہیں یہ بھی کھائے علی خانہ سے کہ ایک حقی آواز تھی جس کو سوا دیا گیا ہے اور عمران خان نے واضح کیا کہ وہ پوری کوشش کریں گے اور آواز بلند کریں گے کہ عرشت شریف کو جاہے وہ انصاف دیا جائے تو اس وقت کی ملقات ان کی علی خانہ کے ساتھ جاری ہے ابھی کچھ ہی دیر کب یہاں پہ پہنچے تھے عرشت شریف کے پہلے میں نے بتایا کہ عرشت شریف کی والدہ اہلیہ اور بچے جو ہیں وہ اندر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ملقات عمران خان کی اس وقت جا رہی ہے دیپٹی بیورو شیف اسلاموار ازر فاروق ہمیں بتا رہے ہیں ازر یہ کہیے سینئر قیادت میں کون کون موجود ہے یہاں پر پہلے سے یا پھر عمران خان کے ساتھ کون آیا یہ عمران خان کے ساتھ تو فیصل جا رہا ہے جبکہ خوال چودری دلخی بخاری جو ہیں وہ پہلے ہی جہاں پہ موجود ہیں اہلیہ خانہ کے ساتھ تازیت کر رہے تھے تو ابھی عمران خان پہنچے ہیں جیسے قبل عشاء محمد قریشی ارسد عمر آزم سواتی سے بیتا ہوتی جائے کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہیں وہ بھی یہاں سے تازیت ساتھ بھی جا چکی ہے اس میں فرسید احمد سب سے پہلے یہاں گئے تھے اور انہیں بھی تازیت کا ازار کیا افسوس کا ازار کیا سیکسٹر خارجے کی ملاقات ہوئی ہے تھوڑی دیر کا اہلیہ خانہ کے ساتھ اور عشق شریف کی جو والدہ ہیں انہوں نے سیکسٹر خارجے سے یہی مطالبہ کیا ہے دیماند کیا ہے کہ ان کا بیٹا بہت لالدہ تھا ان کو شہید کر دیا گیا ہے بس اب ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ اس کی میت جو ہے وہ جلد پاکستان بھوچائی جائے تاکہ اس کی تقریم کی جا سکے تو سیکسٹر خارجے نے بھی ان کو یقین دلایا کہ اس سوال سے خوشی جائے رہی ہیں کہ جب سے جلد عشق شریف کی ڈیک باڈی کو پاکستان لے جائے جبکہ اس وقت جو عمران خان اور پوٹی آئی کی جو سیڈیل لیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے عشق شریف کی رہشگاہ پر عشق شریف کی والدہ اور اہلیہ اور بچے جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ عمران خان نے تازیت کیا افسوس کیا کیا ہے اور اس کو بہت فرہ سانہ کرا دیا ہے نہ صرف پاکستانی صحافت کے بھی اور پاکستان کے بھی عمران خان gemaakt تو یہ ملاقات اس وقت بھی ابھی عشق شریف کی رہشگاہ پر جائے چیزے چیمن پی ٹھے عمران خان عشق شریف کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے خود پہنچے ہیں اس سے پہلے سینئر کیادت بھی یہاں پر پہنچی سینئر شہید عشق شریف کے گھر پہنچے ہیں تازیت کے لیے ان کے اہل خانہ سے عمران خان اور یہاں پر تازیت کی جائے گی جیسے کہ ہمارے ڈپٹی بیرو چیف نے بتایا کہ ظلفی بخاری بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں تو انکر پورسن ارشد شریف کینیا کے شہر نائروبی میں گولی لگنے سے شہید ہوئے کینیا کے مقام پولس کی جانب سے واقعی کی تحقیقات جاری ہیں امران خان کی شہید ارشد شریف کے اہل خانہ سے ملاقات ہوگی ارشد شریف کی والدار ان کے اہل خانہ سے تازیت کریں گے جیمن پی ٹی امران خان اس سے پہلے سینئر قیادت وہاں پر پہنچی تھی شام امود قریشی شامل تھے آسد عمر وہاں پر پہنچے گفتگو کی تازیت کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اب جیمن پی ٹی امران خان خود پہنچے ہیں تازیت کے لیے اور انکر پورسن ارشد شریف کینیا کے شہر نائروبی میں گولی لگنے سے شہید ہوئے تھے